ہیلو ویورز کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات چاہے آپ میرے چینل کو سسکرائب نہ کریں ہمیں سپورٹ نہ دیکھا ہے لیکن آپ اس کہانی کو لاسٹ تک جرور دیکھیں جس سے آپ جان پائیں گے گریب کو گریب رانے مجھے تکلیپ نہیں ہوتا ہے اس سے بھی سی تکلیپ گریبی میں گزارہ کرنے میں ہوتا ہے اور آج کل کا سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ گریب کے لیے انصاف نام کا کوئی سبد ہے ہی نہیں تو ویلکم کرتے آپ کا ہمارے چینل اینی ٹائپ ایکسپلینر میں تو کہانی کے شروعات میں ہم ایک لیڈی کو گریب منتری کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جس اپلیکیشن میں لکھا ہوا تھا ان کا پتی دوسست راوت دامو نام کے ایک کرمینل کو جنگل میں پکڑنے کے لیے گئے تھے لیکن پانچ سال ہو گیا اس بات کو آج تک کبھی بھی وہ لوٹ کے آئے نہیں اور اس نے اپنے پتی کو بہت ہی تلاس کرنے کے لیے کوسس کی اور پرساسن بھی اس کا کوئی بھی ساہتہ نہیں کر رہا ہے یعنی کہ کوئی پولیس اور اگلے سین میں ہمیں ایک ہائی افسر پولیس افسر کو دیکھتے ہیں جو باقی پولیس والے کہتا ہے ایسا کونسا کیس ہے جو پانچ سال سے سال نہیں کر پا رہے ہو جس میں پولیس والے کہتے ہیں کہ جو بھی اس کیس کو سال کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے وہ آپ ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی کہ اوپر چلا جاتا ہے نیچے سے لیکن اس کیس کی کروائی کرنے کے لیے ڈی آئی جی سر خود آئے تھے اور وہ دامو کے فائل مانگاتے ہیں اور یہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے دامو کے بارے میں دامو اصل میں بہتی دیالو انسان ہے جو پانی میں پرہ ہوئے چونٹی کو بھی اٹھا کر ساہتہ کرتا ہے اور وہ کبھی بھی آہنسا بادی نہیں ہے وہ گوتم بودھ کے سیدانت میں چلتا ہے اور اسی گاؤں میں آلیا نام کی ایک لڑکی رہتی ہے جو بچپن سے ہی اسے پیار کرتی ہے اور دامو بھی منی من اسے پیار کرتا ہے اور ان دونوں کی سگائی بھی ہو چکی ہے اور بہتی جلد ان کی سادھی ہونے والی ہے لیکن ایک دن رگو کو اپنے گھر کے پاس ایک گھائی لگتی ملتا ہے جسے گولی لگی ہوئی تھی اور رگو بینا کسی کو بتائے اس کی مدد کر دیتا ہے کیونکہ ایک نیک دل لڑکا ہے اور اس کے جکموں پر پتوں سے بنی ہوئی کچھ جری بھوٹے لگاتا ہے اور اس کے بارے میں اسے بہتی نالج ہے کیونکہ بچپن سے ان پہاڑیوں جنگل کے بیچ میں رہتا ہے اور رات کو پولیس کھوستے ہو اس آدمی کو ان کے گاؤں آتی ہے اور دامو اس فوٹو کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں وہ اس آدمی کو جانتا ہے لیکن جب وہ انہیں اس جگہ لے جاتا ہے تو وہ آدمی اب بھاگ چکا تھا اور پولیس کہتی ہے اس آدمی کا نام تھموچھ ہوا جو بھیڑیا گینگ کا میمبر تھا اصل میں یہ گینگ بہتی کھنکار ہے جو جنگل میں رہتے ہیں اور اب تک ان لوگوں نے پچاس سے اوپر فوریسٹ آفیسر اور پولیس والوں کو مار دیا ہے اور تم نے ایک کرمینل کے مدد کی ہے اور پولیس والے دامو کو اپنے سنگ لے جائیں لگتے لیکن گاؤں کے لوگ اوبجیکشن کرتے ہیں اور دامو کو لے جانے سے بچا لیتے ہیں اور پھر اگلے دن دامو جب کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی آلیا اس کے لیے کھانا لے کے آتی ہے اور جب وہ واپس اپنے گھر کے اور جا رہی تھی گاؤں کے راستہ ہو کر تب ہی ہم راستے میں دو کار کو دیکھتے ہیں جس میں سے دو بھائی رہتے ہیں دو لڑکیوں کے سنگ دونوں کاروں میں اور ان میں سے ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے سنگ فیزیکل ہونے کے لئے ریڈی نہیں تھی اور ایک لڑکی تھی جس پر وہ لڑکی آ کے اپنے سہلی کو لے کے چلی جاتی ہے اور یہ دونوں بھائی گصہ ہو کر اسی جگہ میں کھڑ رہتے ہیں تب ہی وہاں سے آلیا پار ہوتی ہے اور یہ لوگ اس کے سنگ میز بھی اپ کرتے ہیں اور بہتی بہر اہمی سے اس کا بلاتکار کرتے ہیں اور جب یہ ساری بات دامو جانتا ہے تو آلیا کو اپنے گودی میں اٹھا کر بس میں بیٹھا کر ہنسپٹل لے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کنفرم کرتے کہ یہ ریپ کیس ہے اور اس کی سیجویشن بہتی نازوک ہے اور ریپ کیس ہونی کے ویلے سے اس کیس میں پولیس بھی انبول ہو گئی تھی اور دامو کو ایک لائر چاہیے تھا اور دامو ایک بہتی اونسٹ اور امندار لیڈی لائر کو پکڑ کر آتا ہے اور وہ لائر فورنسک دیپارٹمنٹ کے لوگوں کے سنگ اس جگہ پر جاتی ہے اور بہت سارے ثبوت اور کڑیوں کو جوڑ کر یہ دونوں وہی دو لڑکے گھریں پہنچ جاتے ہیں ڈی اے نے اور سلائیوہ سیمپل لیتے ہیں اور فورنسک لائے میں بھیج کے وہ دونوں میچ ہو جاتا ہے اور پولیس وہ دو لڑکوں کو ریپ کیس میں اریشٹ کر لیتی ہے اور اس اور ہسپیٹل میں دامو اور آلیا کے فیملی سے ملنے کے لیے وہ دونوں لڑکے کے پیتا جن کا نام رہتا ہے دوسن ترہوت اور کہانی کے صورت میں ان کی وائف ان کے بارے میں لپاتا لیٹر لکھ رہی تھی اور یہ لپاتا کیسے ہوئے یہ کہانی میں آگے جان پائیں گے اور دوسن ترہوت آلیا کے فیملی کو ایک بلینک چیک دیتا ہے اور ان سے محفی مانگتا ہے اور وہ اپنے گھر جا کر سوچتا ہے کہ وہ اپنے دونوں بیٹےوں کیسے بچائے اصل میں اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اسی لیے وہ کلکتہ سے ایک لائر ہائر کرتا ہے جس کا نام رہتا ہے بروکر چیٹر جی اور آج تک اس نے کل بارہ سو کیس لے رہے ہیں اور ایک بھی کیس کو آج تک نہیں ہا رہا ہے اور وہ کہتا ہے بھلے سارے ثابت خلاف کیوں نہیں ہو لیکن میں آپ کے دونوں بچوں کو بچا لوں گا اور ہر ڈیٹ پہ کوٹ جانے کے لیے یہ تین کور روپیا فیس لیتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا ہائی فائی ایڈوکٹ ہے اس کے بعد آلیا ریپ کیس میں کوٹ میں ہیرنگ ہوتی ہے اور ہر ایک وہ گواہ جو داموں کے خلاف میں تھا وہ سب بدل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بس والا جو اسے لے گیا تھا اور وہ آدمی بھی جس نے پہلی بار آلیا کو دیکھا تھا اور داموں کے ساتھ ہی تھا ہر وقت کیونکہ بروکر چٹر جی نے ہر کسی کو پیسے دے کر کھڑی دیا تھا لیکن آلیا کی وکیل جو بہت ہی آنیسٹ ہے ان کی فرنسی کے لیاب کی دیوئی ریپورٹ میچ کر رہی تھی اسی لیے آلیا کے لائر کے پاس ایک سٹرانگ ایویڈنس تھا کہ اس کو جتنی کے لیے لیکن بروکر چٹر جی کوٹ کے سامنے میں یہ ثابت کرنے میں سکچم ہو جاتا ہے کہ بینہ پرمیسن کے کسی کے بھی ڈینے اور سلائیوہ کو لیا گیا ہے اسی لیے اگلی ڈیٹ میں اس کیس کی سنوائی ہوگی اور اس اور ہسپیٹل میں دامو آلیا کو دیکھ کر منی من میں ٹوٹ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے بدلہ لے اور ساتھی ساتھ وہ دوسران تراؤت کے اس بلینگ چک کو بھی لوٹا دیتا ہے اور اگلی ڈیٹ میں جب کوٹ کے سامنے میں ان دونوں کا سلائیوہ اور ڈینے ٹیسٹ کرنے کے لیے فورنسک ٹیم کو بلائی جاتا ہے تب اس سائٹ کے وقیل یہ کہہ کے اس بات کو ٹال دیتی ہے کہ یہ لوگ ابھی مائنر ہیں اور آپ ان کا ڈینے ٹیسٹ نہیں لے سکتے ہیں بینہ اس کے پیرنٹس کے پرمیسن کے اصل میں یہ سب ان کی ایک چال تھی اور فیک ڈوکومنس بھی دیتے ہیں جس میں یہ لوگ مائنر ثابت ہو رہے تھے اور دامو اپنے ہمت کو ہارتا وہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا وہ کیسے ان بڑے لوگوں کا سامنہ کرے گا اور تب بھی وہ کچھ بچوں کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اسی کے دوستوں کے ایج گروپ کے پڑھنے والے لڑکوں کے بارٹس اٹی پرکٹ اور اسکول کے ایڈمیسن فرم کو لے کے آتا ہے اور ان کی لائر بھی چلانکی سے ان سے ایکسپٹ کرواتی ہے کہ یہ جو ان کے دوست تھے وہ اس کے ساتھ ہی کھیلتا ہے اس کے سنگ ہی بڑا ہوا ہے اور ایک ہی کلاس میں یہ لوگ سنگ میں نام لکھائے تھے اور جب ان کے ڈاکومنٹس کو کورٹ میں سبمیٹ کری آتا ہے تب یہ لوگ پکڑا جاتے ہیں کہ یہ لوگ فیک ڈاکومنٹس دے کے کیس کو گھمانے ہی کوشش کر رہے تھے اور لگلی طور سے ان کا سلائیوہ اور ڈینٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے فورانچیک ٹیپ کو دے دی جاتا ہے اور اگلی ڈیٹ میں اس کیس کی سنوائی ہوگی اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھ کر دوسرہ اندرہ اور دوسرہ سے بے کابو ہو جاتا ہے اس بینڈ کو مار دیتے ہیں اور لوگ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھاگتی ہے لیکن آخر میں دوسرہ تراؤت اس لوگ کو بھی مار دیتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے اور تب تک وہاں دامو پہنچتا ہے اور لوگ ہسپیٹل نہیں جا کر نہ ایمبولینس کو بلا کر اپنا ایک ویڈیو ریکارڈنگ کراتی ہے اور ان کے بارے یہ بولتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ وہیں پہ مر جاتی ہے اور اس ویڈیو کو وہ جج کو دکھانے کے لئے کہتی ہے لیکن دامو جو اپنے فون کو چک کرتا ہے تو اس میں وہ ویڈیو رہتا ہی نہیں ہے اور جج اسے وہاں سے بھاگا دیتا ہے اور واپس سے کہانی پیرزنٹ میں آتی ہے جسے ڈی آئی جی صاحب فائل میں پڑ رہے ہوتے ہیں اور دامو کے سنگھ ہر وقت جو کھر آ تھا اس کا دوست سوامی وہ اس کے گھر جاتے ہیں جس پر دیکھتے ہیں سوامی کے پاس بہت سارا گولڈ ہے لوگ بہت ہی طاقتور اور پاورفول لوگ ہیں یہ لوگ اس سے کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے اور یہ سرکاری ہنسپیٹل میں اس کا دن پہ دن تیبیت بھی خراب ہو رہا ہے اس کا صحیح طریقہ سے پیسو کے بینہ علاج نہیں ہو رہا ہے اور دامو جو نہ چاہتے ہو بھی اس کا آگا جات پر سائن کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر بروکر چیٹر جی اور وہ لوگ بہت ہی خوص ہوتے ہیں اور دوسری ہنسپیٹل میں نرسی بول دیتی ہے کہ آلیا کا بچنا مشکل ہے یہ سن کر دامو پہاڑیوں میں جاتا ہے اور بہت ہی جلد وہاں سے کچھ جری بوٹیوں کو ملا کے لے کے آتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں اسے بہت ہی گیان تھا اور ڈاکٹر جو کہتے تھے آلیا نہیں بچے گی دامو کے جری بوٹی سے وہ بچ جاتی ہے اور آلیا اٹھتے کہتی ہے کیا ان پاپیوں کو سجا ملا اور ایک بار پھر سے وہ لوگ وکل کو بلاتے ہیں اور آلیا کے بیان کو ایک کاغج میں نوٹ کے جاتا ہے لیکن وہ وکل بھی کرپٹ تھا وہ کالنگ میں لائن میں تھا جس کے دوارہ دوسران تراؤت یہ ساری باتوں کو سن پا رہا تھا اور دامو اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر جیسے ان جج کے پاس جانے ہو لڑتا ہے تب ہی پولیس جو دوسران تراؤت کے ہاتھ میں بک چکی تھی وہ آلیا کے پرانے لائر کے مردر کیس میں دامو کو اٹھا لیتی ہے اور سنسان جگہ میں لے جا کر اس سے وہ پرچی کو لے کر اس اسٹیٹمنٹ کو جلا دیتی ہے اور اب دامو روتے ہوئے آلیا کے پاس آتا ہے کیونکہ ان کا دوسرا پلان رہتا ہے آلیا کو مارنا لیکن وہاں پہ ہر کوئی بک چکا تھا ان کے پیسوں سے اسی لئے نرس آلیا کے ماں کو دعویٰ لانے کے بہانے سے باہر کر دیتی ہے اور دامو کو جینز بول کر کیونکہ وہ لیڈیز کمپاؤنٹ تھا سیکیورٹی کا بول کر اور جب دامو باہر آکے دیکھتا ہے دھوک جاتا ہے بہتی چلانکی سے ان لوگوں کے مارنے سے پہلے وہ آلیا کو لے کر اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے ہسپریل میں باہر سے تلہ لگا جاتا ہے جیسے فنسے ہوئے گنڈے ہسپریل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ آلیا کو لے کر گھنے جنگلوں کے بیچ میں چلا آتا ہے جہاں پہ وہ بچپن سے رہتا ہے اور اسی جنگل میں وہ کئی مینوں تک چھوپ کر رہتے ہیں آلیا بھی اب دیر دیر ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس اور دوسران درہوت کے لوگ انہیں تلاس کر رہے ہوتے ہیں اور دامو کہتا ہے اب وہ جج کو جا کر یہ ساری بات بتا دیں گے انہیں سجا ہو جائے گا لیکن آلیا کہتی ہے کہ وہ لوگ انہیں مار بھی سکتے ہیں اسی لیے دامو کو اب گاؤتم بودھ کے سندانس میں نہ چل کر سوہم بھوان کس کے سندانس میں چلنا ہوگا اور اسے ان لوگوں کو مارنا ہوگا نہیں تو ان کے پاس کوئی بھی اپائی نہیں ہے اور اسے اس پل کے بارے ہیں بتاتی ہے کہ جب ان لوگوں نے اس کا سندانس میں گلت کیا اور ابھی یہ سننے کے بعد دامو جنگل میں اسی لومڑی گینگ کے میمبر مچھوا سے ملنے کے لئے آتا ہے کیونکہ اسے ایک گن چاہیے اور ان سے ملنے کے بعد وہ اپنی پرولم انہیں بتاتا ہے جس پر لومڑی گینگ کا لیڈر اسے گن دیتے ہوئے ایک فوریسٹ اپیسر کو مارنے کے لئے کہتا ہے لیکن دامو کسی بھی نردوس آدمی کو مارنے نہیں چاہتا ہے اسی لئے وہ لوگ اسے بہت ہی مارتے ہیں اور کبھی ان کے گینگ کے میمبر کے جان بچانی کے وجہ سے وہ لوگ اسے نہیں مارتے ہیں اور آنکھ میں پٹی بان کر جنگلیں بہت ہی دور چھوڑ کے آتے ہیں جہاں سے وہ آیا تھا اور دوسری اور کہانی میں مالیا کو ایک چھوپے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک کس کا گھر ہے ہم آگے کہانی میں جان پائیں گے اور اس اور جنگل میں دامو اتنا مار کھا کے بھی ہار نہیں مانتا ہے اور رات کے اندیرے میں جا کر لومڑی گینگ کے اس سارے جہے کو جلانا شروع کرتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ اپنا نصیلہ پردات رکھتے ہیں جسے بیچ کر وہ لوگ پیسہ کماتے ہیں جب وہ لوگ اس آگ کو بھوجا نکل جاتے ہیں تب ہی دامو چھوکے سے ایک بندگ کو چھوڑا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن لومڑی گینگ کے میمبر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب کام دامو کا تھا وہ اپنے لوگوں کو دامو کو پکڑنے کے لیے سہر کر بھیجتا ہے اور دامو وہاں سے گن چھوڑا کے ساری رات کوٹ میں جا کے چھوپا ہوا رہتا ہے کیونکہ ان دونوں لڑکوں کو اگلے دن بیل ملنے والی تھی کیونکہ آلیا کے پتا نے کیس کو واپس لے لیا تھا اور دامو ہر تہیکہ سے ان دونوں کو مارنے کے بارے میں سوچتا ہے اور فائنلی دامو ایک علماری کے اندر چھوپ جاتا ہے جو کوٹ کے آنے والے راستے کے ایک دم سنٹر میں تھا اور اگلی صوبہ وہ دونوں لڑکے جیسے ہی خوشی خوشی وہ راستے سے آتے ہیں تو دامو آل ماری سے نکل کر ایک کو مار دیتا ہے دوسرا بھاگنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن دامو دوڑا کر اس کے سینے میں پیر رکھ کر اس کا ماتھے میں گولی مار دیتا ہے اور اس جگہ سے بھاگنے ہی کوشش کرتا ہے اور پولیس اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس اور شہر میں اسی بھینے گینگ کے لوگ بھی دامو کو کھوج رہے ہوتے مارنے کے لیے اور دامو جیسے انہیں ملتا ہے وہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن دامو کسی پیتھار وہاں سے بھاگنے میں سفل رہتا ہے اور ایک جگہ میں جا کے چھوپ جاتا ہے اور وہاں سے کچھ ہی دور میں اسی لائر کا گھر تھا جسے دوسرا نے مار دیا تھا اور آلیا بھی ابھی تک اس جگہ میں چھوپ کے تھی اور دامو جکمی ہونی کے وجہ سے اپنے ساتھ ایک کیری بیک کو لے وا تھا جس میں کچھ دوا اور ایک ٹرین کی ٹکٹ تھی وہ ایک چھوٹی سے بچی کو وہ سامان دے کر آنیا کو ریلویشن آنے کے لیے کہتا ہے اور وہ بچی جب اپنے سنگ اس کیری بیک کو لے کے جا رہی تھی تب ہی بروکر چٹر جی دیکھ لیتا ہے اس سے سکھ ہو جاتا ہے وہ بچی کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ بچی بہت چلاکی سے چھوپ کر آلیا کو جا کے دوا اور ٹرین کی ٹکٹ دیتی ہے اور دامو جکمی اس کا باریں بتاتی ہے لیکن تب تک اس بچیے کھوستے ہوئے بروکر چٹر جی اور اس کے لوگ آ جاتے لیکن یہ لوگ تب تک اس جگہ سے بھاگ چکے تھے اسٹریسن کی اور اور اس ور دامو بھی پولیس والوں سے بستے ہوئے ریلوے اسٹریسن میں آ جاتا ہے اور آلیا کو بروکر دامو کے گنڈے بوگی میں تلاس کر رہے ہوتے ہیں اور آلیا ٹرین سے اتھر کر چھپ جاتی ہے اور تب دامو دور کے آتا ہے چھپتے ہوئے ان سے اور وہ ٹرین میں چھڑتے ہیں اور آلیا دیکھ لیتی ہیں اور جیسا ہی وہ ٹرین میں چھڑنے کے لیے بھاگتی ہیں تو بروکر چٹر جی کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن دامو جو اب بہت ہی بدل چکا ہے اس کے صبح اور خیالات پہلے جیسے نہیں ہیں وہ یہاں پہ ان سب ہی کو مارتا ہے جھکمی ہونے کے باوزود لیکن تب ہی وہاں پہ لومڑی گینگ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ آلیا کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دامو خود چلائے گا اور اس اور دوسران تراؤت اور بروکر چٹر جی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دامو کے سنگ لومڑی گینگ کے سنگ کیا کنیکشن ہے اور ساتھی ساتھ اگر آلیا کبھی بھی لوٹ کرا کر کوٹ میں اگر اپنے سٹیٹمنٹ دے دیں گی تو یہ سارے لوگ پھنچ جائیں گے اور اس کیس کی فائل اتنی دور تک ہی رہتی ہے اور دی آئی جی آگے یہ کہانی کو جاننے کے لیے اسی لومڑی گینگ کے میمبر مچھوہ کو پکڑتا ہے اور وہ آگے بتاتا ہے کہ ان کا لیڈر جیسے ہی آلیا کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ دامو مدھومکی کے چھتے کے سنگ چلا آتا ہے اور ان کے اوپر فیق دیتا ہے جسے ان سب کا دھیان بٹک جاتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر دامو آلیا کو لے کر اس جنگل میں بھاگ جاتا ہے اور اس کے آگے یہ کہانی کے بارے میں مچھوہ کو بھی نہیں پتا اور جب ڈی آئی جی آگے یہ کہانی جاننے کے لیے دسونت راہوت کے گھر جا رہے تو اس کے وائب سے پوچھنے کے لیے تب ہی ان کا ایک کانسٹیبل پتنگ گویا رہا ہوتا ہے جسے وہ لوگ بولاتے ہیں اور دسونت وائب کے پاس جانے کے بعد وہ آگے ایک آنی بتاتی ہے کہ اس کے ہزبینڈ گاموالوں کو سب کو بلا کے اور باقی گنڈوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ جو بھی ان دونوں کا سر لاکے دے گا انہیں سو کرو روپے دیں گے اور ساتھی ساتھ ایک آلیسان بنگلہ اور میرا سب پروپرٹی کیونکہ مجھے بس ان دونوں کی موت دیکھنی ہے اور ڈی آئی جی جب وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ ایک بار پھر سے اس فائل کو دیکھتا ہے تو اس کے لاش کے کچھ پننے فٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسے اپنے کونسٹو بیل کو برساک ہوتا ہے کیونکہ جب وہ پتنگ اڑا تھا تو وہ پتنگ کو اپنے ہاتھ سے توڑ کے جنگل کے اور چھوڑ دیا تھا اور وہ فٹے ہوئے پننے بھی اسی کا پاس سے ملتے جو اس نے چھپا کے رکھے تھے اور پتنگ کو توڑنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے پین کے ڈھکنے کو بند کریا تھا یعنی کچھ پتنگ میں اس نے ایک میسیج لکھا تھا داموہ اور آلیا کے لیے جو آج بھی جنگل میں رہتے ہیں اور ڈی آئی جو اپنی گاریوں گھوما کے جنگل کے وجہیں لگتا ہے اور بہتے ٹریسٹ کرنے کے بعد وہ داموہ اور آلیا کو پکڑ لیتے ہیں اور آلیا کے سنگا بھی تین بچے بھی ہیں اور پھر آگے ایک آنے دامو بتاتا ہے چو سے مارنے کے لیے پولیس والوں کی ٹیم اور کچھ گنڈوں کی ٹیم اور پورے گاؤں والے بھی اٹھکا ہے تھے لیکن دامو جو اسٹارڈنگ سے جنگلوں کے بیچ میں رہتا ہے وہ آلیا کو سب سے بچاتے ہوئے گنڈوں کو اور پولیس والوں کو تو مار دیتا ہے لیکن جب سارے گاؤں والے کے سنگ آتے ہیں تو دامو کے اس کام کو دیکھ کر کہ وہ اتنے لوگوں سے لڑ رہا ہے سب آلیا اور اپنے پیار کو بچانے کے لیے اسی لئے گاؤں والے اس کا سپورٹ کرتے ہیں لیکن دوساسان راوت جو گاؤں والے کے سنگ دامو اور آلیا کو مارنے کے لیے آئے تھا وہ اکیلہ ہی دامو سے فائٹ کرنے لگتا ہے اس میں گاؤں والے بھی انبولپ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ان دونوں کی پرسنل جھگرہ تھا اور دامو بہت ہی مار کھاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی انجرڈ اور تھکا ہوا تھا کیونکہ کوئی دیر پہلے ہی اس نے کئی کئی لوگوں سے لڑائی کی ہے لیکن وہ اپنے ہمت کو نہیں ہارتا ہے اور فائٹ کے انتھ ہوتے ہوتے دامو دوساسان راوت کو گلہ کٹ کے مار دیتا ہے اور یہاں پر یہ کہانی سب دامو ڈی آئی جی کو سنا رہا ہوتا ہے اور ڈی آئی جی یہ سب سننے کے بعد دامو کا آریشٹ کر کے اپنے سنگ لے جائے لگتا ہے اور دامو ان سے بہت ریکویسٹ کرتا ہے چھوڑنے کے لیے کیونکہ اس میں اس کی کوئی بھی گلتی نہیں ہوتی ہے لیکن ڈی آئی جی اسے چھوڑنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ بہت important case تھا solve کرنے کے لیے اور ڈی آئی جی اپنے کانٹیبل کا سنگ جب دامو کو لے جا ہوتا تب یہ دامو پیچھے سے اس کے گلے کو جکڑ لیتا ہے اور ڈی آئی جی کے بہت کوسس کرنے کے بعد بھی وہ نئی چھوڑا پاتا ہے اور گاری disbalance ہوتی ہے اور ڈی آئی جی اس حادثے میں مارا جاتا ہے اور ڈی آئی جی اس کے بچے آج بھی اسے جنگل میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جینے کے کوئی اپائی نہیں ہے اگر انہیں جینا ہے تو ایسے ہی چھوپتے اور بھاگتے رہنا پڑے گا اور اسی کے سنگ یہ مووی آئی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ سبسکرائب کاکہ سپورٹ کریں اور ہمارا روز نئی نئی مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ٹھینک اپکا ہمارے ویڈیو کو لازدک دیکھنے کے لئے